اگر یہ کہا جائے کہ میسٹری بولر عبرار احمد نے آج انگلیش بلدے بازوں کو تگینی کا ناش نچاتے ہوئے دن میں تارے نہیں دکھائے تو غلط نہ ہوگا۔ صرف چوبیس برس کے عبرار احمد کے لیے وہ لمحہ تاریخی بن گیا جب انہوں نے پہلے میچ کے پہلے اوورز کی پانچویں گین پر مہمان کھلاڑی کا شکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایننگ میں پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے بھی منفرد کھلاڑی بن گئے۔ اس پن کے ایک اور جادوگر اور ہیٹ کوش سکلین مشتاک نے آج انہیں ٹیسٹ کر دی تھی جس کے بعد ملتان ٹیسٹ میں ان کی انٹری ہوئی اور میچ سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آج کا دن ان کے لیے خاص ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ انگلیش کھلاڑی تو عبرار کے سامنے بے بس اور لاچار نظر آئے جو ان کی چکمہ دیتی گیندوں پر اپنی وکٹیں کھوتے رہے۔ عبرار احمد کون ہے اور انٹرنیشنل گرکٹ تک کیسے پہنچے تو یہاں بتا دیتے ہیں کہ وہ سندھ کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ اور حالیہ قائد عظم ٹروفی میں تیتالیس وکٹیں حاصل کی اور اس شاندار پرفارمنس کے باعث انہیں انگلینڈ کے خلاف بین اقوامی ٹیسٹ میچ کھلنے کا موقع دیا گیا۔ سندھ کی جانب سے کھیلتے ہوئے عبرار نے اکیس اشاریہ پچیانوے کی اوسط سے تیتالیس کھلاریوں کا شکار کیا۔ انہوں نے چھے میچوں میں پانچ پانچ وکٹیں حاصل کی اور اپنی ٹیم کو قائد عظم ٹروفی کے فائنل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا جب ہی تو ان کی ٹیم جیت بھی گئی۔ عبرار احمد کو کھیلنے والے کہتے ہیں کہ وہ لیگ سپنر ہیں اور گوگلیا فلیپر بھی کروا سکتے ہیں جو عام لیگ سپنرز کا خاص ہتھیار ہوتا ہے۔ لیکن عبرار احمد کی انفرادیت یا پرسراریت یہ ہے کہ وہ لیگ سپنر کے لیے عبدالقادر، مشتاق احمد یاسر شاہ، شین وان یا موجودہ کھلاریوں میں راشد خان، ایڈم زمیمپا یا آلی لشید کی طرح کلائی کا استعمال نہیں کرتے بلکہ آف سپنر کی طرح سے گین پھیکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گین کو پڑھنا پیٹسمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔